پاکستان اور ہندوستان جو یہ سمجھتے ہیں کہ فاروق عبداللہ ڈر جائے گا میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم ہندوستان کا حصہ ہیں اور کل بھی رہیں گے مگر پاکستان کے ساتھ ہم نے ہر وقت کہا ہے ہم نے دوستی میں رہنا ہے فاروق عبداللہ آج بھی یہ کہتا ہے کہ آزاد کشمیر ان کا حصہ ہے اور یہ حصہ ہمارا ہے ہم نے اس دیوار کو گرانا ہے اور دیوار کو گرا کے ان دونوں حصوں کے لوگوں کو آزادی سے ملنے کا ٹریڈ کرنے کا ہر چیز کا حق ہونا چاہیے ایسا لگنا چاہیے جیسے کہ یہ دوستے الگ الگ نہیں ہے ایک اٹونومی ہمارا فیصلہ ہے وہ تو ریجیکٹڈ ہے سلپ رول بھی ریجیکٹڈ ہے کیسے ریجیکٹڈ ہے کس نے کا ریجیکٹ کیا ہے ریجیکٹ کیا کہ لوگ کریں گے دلی نہیں کر سکتی دھائیے مت مجھے دلی سے یہ باتشاد رکھے گا اٹونومی ہمارا حق ہے اور ہم اس کو لے کے رکھیں گے اس حکومت کو گرنا تھا اور الیکشن ہونے تھے کیونکہ فائنلی لوگوں کو فاسطہ کرنا ہے کیا ہونا ہے باقی جو کہتے ہیں گورنر صاحب پاور ہنگری ہیں ہم کبھی پاور ہنگری ہیں یہاں لوگوں کو بھول گیا ہے جب انہیں جگمون کو بھیجا تھا میں نے کرسی کو لات مارتے ہیں میں نے کرسی کو نہیں سمتا کہ میرا مقصد کرسی ہے میرا مقصد ہے لوگوں کی عزت اور عزت کے لیے ہم لڑ رہے تھے آج بھی جب ہم لوگ ہمارے الگ الگ اراد دے ہیں پڑی بھی کا الگ مقصد ہے ناشنل کانٹرز کا الگ راستہ ہے کانگریس کا الگ راستہ ہے مار کیوں ملے ہم اس لیے کہ ہم لوگ جس طرح جینڈ کے بینک کا اپھال دے یہ نہیں ہوتا ہے اگر ہم لوگوں کی سرکار کبھی نہیں ہوتا اور جتنے بھی باقی چیزیں انہیں کی ہیں ان کو ہم ریوارس کا آؤٹسائیڈ سپورٹ تھا for only one purpose میں نے آپ سے بار بار یہ کہا جی کہ جینڈ کے بینک کا حال دیکھ رہے ہیں آج کیا ہے دیکھ رہے ہیں 35 آپ کا حال دیکھا آپ نے سپریم کورٹ میں کیا ہوا 373 کو بچانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ صرف اسی بقصد کے دے تھا لیکن سجاد لون کا فاروق صاحب سجاد لون کا ماننا ہے آپ سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے ابھی تک بہت زیادہ ایروڈ کیا ہے اس آرٹیکل کو یہ سجاد لون کا الزام ہے آپ دو پارٹیز پر دیکھیں سنیے سجاد لون کے بڑے الزام ہیں میں اگر اس پہ الزام لگا ہوں تو وہ جواب نہیں دے سکے گا آپ لگائیے میں نہیں لگانے والا ہوں وقت آئے گا تو اس کے سامنے میں لگاؤں گا اس کے والد میرے پاس آئے تھے جب مجھے ڈسمس کیا گیا تھا جگمان نے اس کے والد میرے پاس آئے میں پاکستان جا رہا ہوں میں بندوق لانے والا ہوں میں نے ہاتھ چوڑ کے اس سے کہا بندوق مت لارے ہماری مابہنوں کی عزت نہیں رہے ہمارے جوان مارے جائیں گے ہمارے گھر جس طرح پاراملہ ہوا وہ بتمالو ہوا تھا کتنے گاؤں اڑ جائیں گے شہر اڑ جائیں گے مت کریں مگر وہ بندوق لائے اور جب وہ واپس آئے مجھ سے معافی مات ہم نے گھل دی بندوق نہیں لانے موسیقی موسیقی موسیقی